ایبدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین نوجوان ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے اس زمانے کا سفر آج کے سفر کی طرح آسان نہیں تھا وہ جب سفر کے لیے اپنے گھر سے نکلے دوسرے علاقے میں شہر یا گاؤں میں جانے کے لیے تو وہ راستہ جنگل سے ہوتا ہوا گزرتا تھا عام طور پر ایک شہر سے دوسرے شہر کا راستہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا راستہ ایک مقام سے دوسرے مقام کا راستہ جنگل سے ہوتا ہوا ہی گزرتا ہے آج کے اس ترقی آفتہ دور میں بھی جب آپ سفر کریں گے تو بیچ میں جنگلات آتے ہیں بلکہ آپ مالے گاؤں سے دھلیا تک بھی جائیں تو بھی آپ کو بیچ میں جنگلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ تو وہ دور تھا جس دور کے اندر اتنا ترقی والا معاملہ نہیں تھا لوگ پیدل گھوڑوں پر کھچروں پر سفر کیا کرتے تھے تین دوستوں ہیں ایک علاقے کے ہیں اور وہ سفر کے لیے نکلے ہیں جب وہ سفر کے لیے نکلے اچانک ان کو بارش نے آ لیا اور بارش کا وہ شکار ہو گئے آپ جانتے ہیں کہ جنگل کی بارش بڑی خطرناک ہوا کرتی ہے جنگل کے اندر بجلیوں کا کڑکنا پتوں کا بجنا انسان کے دل کو دہلا دیتا ہے انسان کے دل کو بے چین اور بے قرار کر دیتا ہے اللہ اکبر کالی گنگور گھٹائیں چھا گئی بجلیوں کی کڑک شروع ہو گئی اور بارش برسنے لگی تینوں نے سوچا چلیں اس مصیبت کے اندر جو ہم گرفتار ہیں کہ پناہ لینے کے لیے اب کوئی مقام تو نہیں ہے کوئی مکان تو نہیں ہے تو انہوں نے ایک غار کا انتخاب کیا یہ غار ہی اس حدیث کے عنوان کو منتخب کرتا ہے اور تینوں دوست اس غار کے اندر چلے گئے تینوں دوست غار کے اندر گئے ابھی وہ لوگ ایک مصیبت سے پناہ گاہ اور مامن تلاش کر رہے تھے کہ ان کے سر پر دوسری مصیبت ٹوٹ پڑی وہ یہ کہ اوپر کی چٹان جو تھی وہ کھسک کر غار کے مو پر آ گئی اور وہیں آ کر کے ٹھہر گئی آپ کہتے ہیں نا کہ پہاڑ ٹوٹ پڑا جب کوئی بہت بڑی مصیبت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں پر اتنی مصیبت آئی کہ مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ان پر صحیح معنی میں پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا ان پر صحیح معنی میں پہاڑ ٹوٹ گیرا تھا اللہ اکبر ان لوگوں نے اس چٹان کو دیکھا اور اپنی طاقت بھر چھے ہاتھ لگا کر یعنی تینوں کے دو دو ہاتھ لگا کر انہوں نے چٹان کو کھسکانے کی کوشش کی انہوں نے چٹان کو دھکا دینے کی کوشش کی لیکن وہ چٹان ان سے کھسک نہ سکی اس وقت تو ان کے ذہن میں ایک بات آئی بلکہ اللہ نے ان کے ذہن میں ایک بات ڈالی تینوں نے آپس میں مشورہ کیا مشورہ یہ تھا کہ ہم نے زندگی کے اندر اگر کوئی کام اللہ کے لئے کیا ہے خالص لوجہ لا کیا ہے تو چلو اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے پہلا بندہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور یوں عرض کرتا ہے اے کریم باری تعلیٰ میں نے اپنی زندگی کے لمحہ اب تک اس انداز میں گزارے کہ میں کبھی بھی اپنے ماں باپ کو کھلائے بغیر کبھی کچھ نہیں کھاتا تھا اب بہت توجہ سے اس گفتگو کو آپ اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ تکالیف سے نجات کا ذریعہ مشکلوں سے نجات کا ذریعہ کن نیکیوں کے اندر ہے یوں تو ہر نیکی مشکل کو آسان کر دیتی ہے لیکن حدیث رسول نے جن تین نیکیوں کا ذکر کیا ہے وہ بہت قیمتی اور اہم ہے وہ کہتا ہے اللہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں اب تک ایسا نہیں کیا کہ خود کھا لیا ہو اور ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو میرے اللہ میں پہلے اپنے ماں باپ کو کھلاتا ہوں اس کے بعد خود کھاتا ہوں بلکہ ایک دن تو یوں ہوا کہ میں مویشی چرا کر جانور چرا کر تاخیر سے واپس لوٹا میرے ماں باپ سو چکے تھے میں نے جانوروں کا دودھ دوہا اور دودھ دونے کے بعد میں وہ جب دودھ لے کر کہ ماں باپ کے قریب آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے میرے چھوٹے چھوٹے بچے کہتے تھے اببہ ہمیں بھوک لگی ہے کھلا دو لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اپنے بچوں کو نہ کھلایا ماں باپ کی محبت کا غلبہ یہ تھا کہ میں ماں باپ سے پہلے نہ خود کھانا چاہتا تھا نہ اپنے بچوں کو کھلانا چاہتا تھا میں نے جو ہے وہ دودھ کے پیالے اپنے ماں باپ کے سرہانے لے کر کھڑا رہا حتیٰ کہ رات کے آخری پہر میں میرے ماں باپ جاگے تو میں نے پہلے ان کو دودھ دیا انہوں نے دودھ پیا پھر میں نے خود کھایا اور میں نے اپنے بچوں کو کھلایا میرے اللہ اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے تو میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا اس مسئیبت سے ہمیں نجات عطا فرما اس کے یہ جملے کہنے تھے وہ چٹان جو بازو کی قوت سے نہ ہٹی وہ چٹان اس نیکی کی برکت سے کھسک گئی خود بخود کھسک گئی لیکن ابھی وہ اتنی نہیں کھسکی تھی کہ وہ نکل سکتے تھے البتہ امید کی کیرن چمک گئی تھی لیکن یہاں رکھ کر میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں اس بندے نے جس نیکی کا انتخاب کیا نیکیاں تو اس نے زندگی میں بہت سکی ہوگی لیکن جس نیکی کا انتخاب کیا ماباپ کے ساتھ اس نے سلوک کہ میں نے اپنے ماباپ کو کھلائے بغیر کبھی نہیں کھایا اور اللہ کو یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ جو بازو کی قوت سے جو مصیبت دور نہ ہوئی اللہ نے اس نیکی کی برکت سے اس مصیبت کو دور فرما دیا آج جو مصیبتیں ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہی ہیں جو پریشانیاں ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے ماباپ کا عدب نہیں کرتے آج ہم اپنے ماباپ کی تعظیم نہیں کرتے آج ہم اپنے ماباپ کا احترام نہیں کرتے شب برات میں لوگ پوری پوری رات صلاة التصمی پڑھتے ہیں لوگ صلاة التوبہ پڑھتے ہیں مختلف دعائیں پڑھتے ہیں لیکن یاد رکھو اے نمازوں کی پابندی کرنے والوں نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے نوافل تو نوافل ہے فرض کی برکتوں کو اللہ اکبر اس کا انکار کون کر سکتا ہے نوافل کے منکر تو دنیا میں ہو سکتے ہیں لیکن فرائض کے منکر نہیں ہو سکتے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے ماباپ اس سے ناراض ہے اس کے سجدے اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتے آپ مجھے بتائیں آج لوگ عبادتوں کو ترجیح دیتے ہیں لیکن ماباپ کی حق تلفی کرتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے ہمارے نوجوانوں کی سچویشن یہ ہے کہ اللہ اکبر جوانی کی دہلیس پر قدم رکھنے کے بعد ماباپ کو گھر کا کچھرہ سمجھنے لگتے ہیں ماباپ کی انسلڈ کرتے ہیں ماباپ کی بے ذتی اور بے حرمتی کرتے ہیں اللہ اکبر اگر کما کر کے لائیں گے دو دو تین تین ہزار کما کر کے لائیں گے لیکن ماباپ کو پانس سات سو روپیہ تھما دیں گے اب اس میں تم نے جیسے گھر چلانا ہے چلاو ہم تو عیش کریں گے اس کے بعد دوستوں کے ساتھ گھومنا فرنا دوستوں پہ خرچ کرنا میرے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے اور دور کی خبر دی تھی آقا کریم فرماتے ہیں قریب قیامت وہ دور آئے گا کہ لوگ اپنے ماباپ پہ خرچ کرنے میں تنگ دلی کی شکایت کریں گے تنگ دلی کا شکار ہوں گے اور اپنے دوستوں پہ خرچ کرنے کے اندر بڑی کشادہ کلبی سے کام لیں گے آپ دیکھیں دوستوں پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے صرف جھوٹی عزت کے لیے جھوٹی شہرت کے لیے جھوٹے وقار کے لیے لوگ اپنے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں لیکن وہی ماباپ اگر گھر کے اندر پریشان ہیں دوہاں کے لیے ترس رہے ہیں خرچے کے لیے ترس رہے ہیں جوان بیٹے کے پاس بڑے ماباپ ہاتھ پھیلاتے ہیں تو جوان بیٹا یہ کہہ کر ماباپ کو ڈانٹی دیتا ہے تمہیں بڑھاپے میں کتنے پیسے لگتے ہیں کیا جو کما وہ سب تم پر خرچ کر دوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ کے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار بننے کا نسکہ آتا فرمایا میرے اور آپ کی آقا فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو مالدار کر دے وہ اپنے ماباپ پہ خرچ کرے جو والدین پہ خرچ کرے گا اللہ اس کو اتنی دولت عطا کرے گا کہ اللہ ہو اکبر اس کی نسلوں تک کہ اس کی دولت کام آئے گی آج لوگ دولت کی لالچ میں مال کی لالچ میں ماباپ کو دوسرے نمبر کا درجہ دیتے ہیں اور اگر کچھ لوگ ماباپ کی خدمت بھی کر رہے ہیں تو وہ اس نیت کے ساتھ اگر میں نہ کروں گا تو محلے والے کیا کہیں گے نادان محلے والوں سے ڈرتا ہے اللہ سے نہیں ڈرتا محلے والوں سے خوف کرتا ہے اللہ سے خوف نہیں کرتا اس نیت سے ماباپ کی خدمت کرو کہ اللہ راضی ہو جائے اس کے پیارے حبیب راضی ہو جائے پہلے بندے نے دعا کینا کہ اللہ میرے ماباپ کے ساتھ میں نے نیکی کی مسئیبت سے نجات عطا کر وہ چٹان کھسک گئی تو فوراں دوسرے نے ہاتھ اٹھا دیا عرض کیا اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک رشتے دار تھی کزن میں اس سے پیار کرتا تھا محبت کرتا تھا اور میرا ارادہ یہ تھا کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں اس سے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کروں گا اور ایک دن ایسا موقع مل بھی گیا کہ میں اس پر قابض ہو گیا حتیٰ کہ میں اس کے ساتھ زنا کرتا لیکن اس لڑکی نے کہا اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اللہ دیکھ رہا ہے بس اس تصور سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں نے اس کو چھوڑ دی مولا اگر یہ کام میں نے خالص تیرے لیے کیا لے وجہ اللہ اللہ تیرے لیے کیا تو اس مسئیبت سے ہمیں نجات عطا فرما دوسرے دونوں نے آمین کا اس نے نیکی پیش کی وہ چٹان پھر کھس گئے اس سے پتا چلا کہ دوسری وہ بڑی نیکی جو انسان کو مسئیبت سے نجات دلاتی ہے وہ زنا سے بچنا ہے اپنے آنکھ کو زنا سے بچانا اور آج آپ دیکھو دنیا کے اندر کسرت کے ساتھ جتنی کسرت کے ساتھ اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو وہ زنا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی جنہوں نے صحیح طور پر جوانی کا مو بھی نہیں دیکھا انہیں بھی زنا میں مبتلا کر دیا گیا رہی صحیح قصر فلموں نے سیریلوں نے انٹرنیٹ میں پورا کر دیا ابتدائی جوانی ہے ابھی صحیح طور پر شباب بھی چہرے پہ زائد نہیں ہوا ہے ابھی مکمل طور پر چہرے پر داڑی بھی رونما نہیں ہوئی ہے اور جوانوں کو دیکھو تو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہیں فلموں کے اندر ان فلموں کا انتخاب کیا جاتا ہے بازابطہ طور پر جس میں اوپن لی زنا کے مناظر دکھائے جائیں مسلمان نوجوانوں کیا بس زندگی گناہ کرنے کے لئے ملی تھی اللہ نے جو زندگی دی تھی وہ گناہ کے لئے دی تھی اور کب تک گناہ کروگے گناہ کرنے کی محلت تمہیں کب تک ملے گی یہ یاشیوں کے اڈے ایک لوم مزدور جس کی کمائی دو دھائی ہزار روپے ہیں اسے بھی لوگ گناہ کے اڈوں پر دیکھتے ہیں اور مالداروں کا حال تو یہ ہے کہ ابھی تھوڑی سی دولت کے آئی بدن پہ چربی چڑی تو پھر بیوی سے وہ سہر نہیں ہوتا اب بازابتہ طور پر پکنک کے لئے ان مقامات کا انتخاب کیا جاتا ہے جہاں پر زنا کے سامان ہو ایاشیوں کے لئے مکمل طور پر احتمام ہو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اپنی تباہی کا رونا رونے والوں اپنی تنگ دستی کا رونا رونے والوں مندی کے لئے ہائے ہائے کرنے والوں اللہ کے نبی غیب دا نبی عالمِ ما کانا و ما یکون نبی نے انشاءت فرمایا جب میری امت زنا میں مبدلہ ہو جائے گی تو اللہ ان کے رزقوں میں تنگی ڈال دے گا اور ان کی زندگیوں میں تنگی ڈال دے گا زندگی میں بھی کٹودی کر دی جائے گی اور ان کے رزق میں بھی کٹودی کر دی جائے گی دوسرے نے دعا کی اللہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لئے کیا کہ ایک لڑکی جس پر میں کابض ہو چکا تھا زنا کے لئے بس اس نے کہا اللہ سے ڈر تو میں نے اسے چھوڑ دیا تیرے لئے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کہیں پر گناہ کرو اور دل میں خیال آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے یا کوئی دکھا دے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کوئی ڈرہا دے کہ اللہ دیکھ رہا ہے گناہ چھوڑ دو وہ ایسی نیکی ہے کہ مسئیبتیں ٹل جائے اور زندگی میں ایسے موقعیں بار بار آتے ہیں بسوں میں آئیں گے ٹینوں میں آئیں گے پارکوں میں آئیں گے گھر کی تنہائیوں میں آئیں گے دوستوں کے سرکل میں آئیں گے بس ایک تصور رکھنا اللہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے اس تصور سے گناہ چھوڑ دو اللہ زندگی اور آخرت کی ہر مسئیبت دور کر دے گا میرے آقا فرماتے ہیں تسرا بندہ بھی موجود تھا جب چٹان کسک گئی تو تسرے نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ میں نے ایک مزدور سے کام لیا بس آخری گفتگو سمیٹنا ہوں بہت دل کے کانوں سے سنیں دنیا میں مسئیبتیں دور کیسے ہوتی ہیں وہ نسکہ حضور نے دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ میں نے ایک مزدور سے کام لیا اس نے کہا کہ میں مزدور ہی نہیں لیتا یہ رکھو اپنے پاس کبھی آؤں گا تو لے کے جاؤں گا ہم کتنے اچھے ہیں کوئی اپنے پاس رکھ کر کے جائے نا کہ آؤں گا تو لے کے جاؤں گا بیچارہ دوبارہ اگر تو بولیں گے کہ تم نے رکھا بھی تا مجھے یاد ہی نہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہماری قوم کو لینا یاد ہوتا ہے دینا یاد نہیں ہوتا اور جب سے یہ حالات وینا کہ دینا یاد نہیں تو تباہی ہی مچی ہوئی جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی نیت ہی خراب ہے چاہتے ہیں کہ سبی کا ہڑپ کر جائے اور کچھ لوگ تو ہیں ہی ایسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کھا کر کے ڈکار بھی نہیں لیتے بڑا مشہور مالے گاؤں کے اندر یہ جملہ ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کھا کر ڈکار بھی نہیں لیتے حالانکہ فرمایا ہے جو لین دین میں کلیر ہے وہ آدمی سب سے اچھا ورنہ سفید کپڑوں سے کیا ہوتا ہے آپ نے کپڑے سفید پہن لیے رومال سفید سر پہ ڈال لیا اور بیت المال کو ہلک کے نیچے نگلتے ہی جارے صاحب کی طرح تو پھر آپ کیا ہیں آپ کیا ہیں حضور رحمت اللہ العالمین کو دنیا صادق البعد العمین کہتی تھی ہجرت کی رات مکہ کے کافروں کی امانتیں رسول اللہ کے گھر میں تھی اور جو لوگ تلوارے لے کر کے کھڑے تھے آقا نے فرمایا علیہ یہ جس کی جس کی امانت ہے صبح ان کو لوٹانا پھر آ کر کے فلا مقام پہ ہم سے ملنا حضور نے جان کے دشمنوں کی امانتیں بھی جان کے دشمنوں کی امانتیں بھی اپنے لے کے اپنے ساتھ لے جانا گوارہ نہ کیا اسی لیے بیدانِ بدر میں جب مکہ کے کفار کا حضور سے سامنا ہوا تو وہ آدھی جنگ یوں ہار چکے تھے اس لیے کہ وہ اتنے شرمندہ تھے کہ جان کے دشمنوں کو بھی مصطفی جانِ رحمت نے محروم نہیں کیا جب ہجرت کے لیے گئے تو اپنے چچا کے بیٹے علیہ مرتضاء کو اپنے بستر پہ سلا کر کے فرمایا کہ جس کی جس کی امانتیں پہلے لوٹانا پھر آ کر کے ملنا اب تو امانتیں رہی کہا گئی رشوت کا بزار گرم ہو رہا ہے اور یاد رکھنا جس قوم کے قائدین بگڑتے ہیں اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے عوام گلتی کرے تو ان کی سزا عوام کو ملتی ہے لیکن جب قائدین گلتی کرتے ہیں تو ان کی سزا پوری قوم کو ملتی ہے قوم کو اتنی بڑی سزا تو نہ دیتے آپ اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا تھا قوم کی خدمت کا قوم کے ساتھ یہ تو نہ کرتے آپ جس پر قوم نے احتمال کیا اس نے مذہب کو بھی بدنام کیا کلمے کو بھی بدنام کیا دین کو بھی بدنام کیا سماج کو بھی بدنام کیا سوسائٹی کو بھی بدنام کیا مسلمانوں تمہاری پہچان ہے امانت خائن نہ بنو خیانت کر کے نہ کسی کو ترقی ملی ہے نہ تمہیں ترقی مل سکتے وہ کہتا ہے اللہ اس بندے سے میں نے کام لیا تو اس نے کام میری مزدوری رکھیں میں آ کر لے جاؤں میں نے اس کی مزدوری رکھی سوچا کہ کہیں خرچہ نہ ہو جائے تو میں نے اس مزدوری کو کام میں لگا دیا اس کا استعمال کیا جب اس کا استعمال میں نے کرنا شروع کیا اس کا مقدر زور اوپر تھا مال بڑھتا ہی چلا گیا بڑھتا ہی چلا گیا بڑھتا ہی چلا گیا اتنا بڑا کہ اس کا مال مغلوب ہو گیا اس کا مال غالب آ گیا پھر ہوا آیا کچھ دنوں کے بعد کہا کہ وہ میری مزدوری دیجئے آپ توجہ آپ کی کیا انداز وہ میری مزدوری دیجئے آپ تو میں نے کہا کہ یہ جتنا جنگل بھرا ہوئے نا جانوروں سے یہ سب تمہارا ہے اس نے کہا بھائی صاحب ایسا مزاد تو میرے ساتھ نہ کرے میری تو بڑی چھوٹی سی مزدوری تھی کہا مزدوری چھوٹی تھی لیکن میں نے اس کو پیسے لگا دیئے تھے کاروبار میں اور وہ بڑھتے بڑھتے اتنے ہو گئے وہ پورا مال ہاں کر لے گیا اللہ یہ کام میں نے صرف تیرے لیے کیا ہے اگر یہ قبول ہو گیا ہے تو اس مسئیبت سے نجات عطا کر دے وہ چٹان مکمل ہسک گئی اور وہ تینوں لوگ باہر نکل گئے اب اللہ کے نبی نے ان تین نیکیوں میں سماج معیشت والدین سب سمیٹ لیا ہے اگر اس ایک حدیثِ گار پہ عمل کر لو گھر میں سمر جائے گا کاروبار بھی سمر جائے گا اور معاشرہ بھی سمر جائے گا آج حال یہ ہے